بادام کا تیل ہمیں نہ صرف بیوٹی بینیفٹ دیتا ہے بلکہ ہمارے سواست کے لیے بھی بہت زیادہ لاپ کری ہوتا ہے آپ بادام کے تیل کا کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا اور جانیں گے اس کے پوشک تدو کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے پوشک تدو ملے ہوئے ہیں تو اگر آپ بھی بادام کے اویل کے بارے میں جان کر ہی لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو میں آج تک چینل پر یدی آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر کے ویڈیو کو دفعہ نہ ہوئے تو چلیے دفعہ ویڈیو کو اسٹارٹ بادام کے تیل میں بہت سارے پوشک تدو ملے ہوئے ہیں جیسے ہی کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم آئرین کوپر سلفیٹ پروٹین اومیگا فیٹی ایسٹ ویٹامین اے ویٹامین ڈی انٹی اکسیڈنٹ انٹی انفلمیٹری جیسے پوشک تدو ملے ہوئے ہیں جو کی ہماری باڈی کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بادام کے اویل کے یوز اس کی بارے میں کہ آپ کنکن پروبلم میں سوئل کا استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ ایکنے پیمپل ہو رہے ہیں آپ کو نیچے کالے گھیرے جھائیاں یا پھر ڈرگ سرکل ڈرمیٹائٹس کی پروبلم ہو رہی ہے فیس پر آپ کے بلکل بھی گلوئنگ نہیں رہتی یا پھر فیس آپ کا روکھا روکھا سے رہتا ہے بہت کم عمر میں بھی آپ کی عمر زیادہ لگنے لگی ہے تو اس پروبلم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس اویل کا استعمال کر سکتی ہیں یا پھر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف کی پروبلم ہو رہی ہے اور ڈینڈرف ہونے کی وجہ سے سر میں آپ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی رہتی ہے تو بھی آپ بادم کے اویل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے دل کو بھی بہت مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے کالسٹرول لیبل کو کم کرنے کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو دل کی پروبلم ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ کا ہرٹ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا آپ کے پرائیویٹ پائٹ کی نصے بہت زیادہ لوس ہو چکی ہیں اس میں بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے تو اس پروبلم کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس اویل کا استعمال کر سکتے ہیں اس اویل کے استعمال سے آپ کے پرائیویٹ پائٹ کی نصے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں ایپی مینٹین نہیں رہتا کبھی آپ کا ایپی بڑھ جاتا ہے تو کبھی لو ہو جاتا ہے تو آپ بادم کے اویل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی یہ پروبلم بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کی پاچن کے لیے ٹھیک نہیں چل رہی آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو حضم نہیں ہوتی یہ پھر آپ کو بھوک بلکل بھی نہیں لگتی تو اپنی اس پروبلم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ بادم کے اویل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کی بوڈی میں پوشک تدوکی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھکان کمزوری آلس سے کی شکایت رہتی ہے کوئی بھی کام کرنے کا من نہیں کرتا تو اس پروبلم کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ بادم کے اویل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے سبھی طرح آپ کی بوڈی کی تھکان کمزوری آلس سے بلکل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ بادم کے اویل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ اویل آپ کی بڑھتے ہوئے وزن کو بھی بہت تیز سے کم کرنے کا کام کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس اویل کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو دوستو آپ بادم کے اویل کا استعمال دو طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اس کی مالش بھی کر سکتے ہیں اور کھانے کے روپ میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس کی مالش کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو دوستو اس اویل کی آپ کو چار سے پانچ بوندے لینے ہیں اور جس ایرے پر بھی آپ مساج کرنا چاہتے ہیں اس ایرے پر آپ اس اویل کی مساج کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس اوائل کا استعمال کھانے کے روپ میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ اوائل کا ڈالنا ہے اور اس کو ملا کر صحیح طریقے سے آپ کو صبح کو ناشتے سے پہلے اس کا استعمال کرنا ہے یدی آپ اس طریقے سے بادام کے اوائل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ سب ہی پروپلمز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو آپ نو ٹینجنوں کا اس اوائل کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا بادام کے اوائل کا فل ریو ویڈیو سی لیٹڈ اگر آپ کا کوئی ارکوشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جباب ضرور دوں گا ملیں گے اسی طریقے کا اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جائے